اسلام علیکم فرنز میں ہوں شہزاد احمد ویلکم ایٹ پارک سپوکن انگلیش چینل دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ گیم لے کر آیا ہوں جو کہ آپ پارٹی گیم کے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں اور کلاس روم میں بچوں کے ساتھ کلاس روم ایکٹیوٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ایکٹیوٹی کو نہ صرف بچے جوائے کرتے ہیں بلکہ بڑے بھی اسے بہت زیادہ محضوظ ہو سکتے ہیں دوستو اس گیم کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دوا دیجئے تاکہ اس طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں یہ گیم کھیلے کے لیے آپ کوئی سے بھی 20 سے 25 دسپوزیبل کپس لے لیں اور ان تمام کپس کی بیک سائٹ پہ انگریزی کے حروفے تہجی لکھ دیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان تمام کپس کی بیک سائٹ پہ حروفے تہجی لکھے ہوئے ہیں اسی طرح سے ان تمام کپس کی بیک سائٹ پہ مختلف لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ان تمام کپس کو اس طرح سے مکس کریں کہ تمام حروفے تہجی اپنی ترتیب میں نہ رہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان تمام کپس کو مکس کیا ہوا ہے اور ہم ان کو اس طرح سے مکس کر لیں گے کہ ان میں حروفے تہجی کے ترتیب بلکل مکس ہو جائے ہم ان تمام کپس کو اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان کا ایک بندل بنا لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام کپس کو مکس کر دیا ہے اس گیم کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام پارٹسپینٹس کو دو گروپس میں تقسیم کر دیں اور ہر گروپ سے ایک ایک پارٹسپینٹ کو سامنے بلا لیں اور ان سے یہ گیم پرفارم کروائیں اس گیم کو ہم تین سٹیپس میں کھیل سکتے ہیں سب سے پہلے اس سٹیپ میں چیلنج لیول بہت آسان ہوگا دوسرے مرلے پر یہ چیلنج لیول تھوڑا سا مزید مشکل ہو جائے گا اور تیسرے مرلے پر یہ چیلنج لیول اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور جیسے جیسے چیلنج لیول بڑھتا جائے گا ایکٹیوٹی اتنا ہی زیادہ دلچسپ ہوتی جائے گی دوسرے پہلے مرلے پر آپ نے پارٹسپینٹس سے کہنا ہے کہ اس بندل میں سے کوئی ساپ مقصود لیٹر نکالیں جو وہ آپ ان کو بتائیں گے یعنی کہ آپ ان کو ایک مقصود لیٹر دیں گے اور وہ اس بندل میں سے وہ کب ڈونڈیں گے جس کی بیک سائٹ پہ وہ لیٹر لکھا ہوگا جیسے ہی پارٹسپینٹ لیٹر ڈونڈا سٹارٹ کرے گا آپ سٹاو وچ بھی سٹارٹ کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لیٹر ڈونڈتے ہوئے اس پارٹسپینٹ کو کتنی دیر لگتی ہے اسی طرح سے جب دونوں پارٹسپینٹ اپنی ایکٹیوٹی پروفارم کر لیں گے جو پارٹسپینٹ سب سے پہلے وہ لیٹر ڈونڈ لے گا وہ پارٹسپینٹ وینر ہوگا اور اسی طرح سے آپ اس پارٹسپینٹ کے گروپ کو ایک پوائنٹ دے دیں گے تو چلیے یہ گیم سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پہلے مرحلے پر اس گیم کو کھیلا جا سکتا ہے دوستو میں اس میں سے لیٹر ڈونڈتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنی زیادہ دیر لگتی ہے جیسے ہی پارٹسپینٹ یہ کپس موو کرے گا تو کپس اس طرح سے موو کرنے ہیں کہ وہ کپ اوپر سے اٹھائے گا اور نیچے ارینج کرتا جائے گا اور پارٹسپینٹ سے اگر کپس گر جاتے ہیں تو پارٹسپینٹ کی یہ رسپانس بیلٹی ہوگی کہ وہ ان کپس کو اٹھائے اور اچھی طرح سے ارینج کریں اس is u اس is p دیکھتے ہیں اس لیٹر کہان پر ہے اس is v اس is h this is n f j i q t and d ایسا لگتا ہے کہ ایس بہت زیادہ دور ہے اور دیوی گاؤں تو مجھے لیٹر ایس مل گیا ہے تو اسی طرح دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مجھے تقریباً ایس ٹونتے ہوئے وان منٹ اور نیرلی ایٹ سیکنڈ لگے ہیں اسی طرح سے آپ اس پارٹسپینٹ کو بھی ٹائم دیں گے اور وہ اپنا لیٹر ٹون لے گا جب وہ اپنا لیٹر ٹون لے گا تو اس کے بعد آپ اپنے ٹیم کے پارٹسپینٹ کو چانس دیں گے کہ وہ ڈیفرنٹ لیٹر ٹون لے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں پارٹسپینٹ کو کتنا ٹائم لگا جس پارٹسپینٹ نے شورٹ ٹائم میں اپنا لیٹر فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا وہ پارٹسپینٹ دوینر ہوگا تو سب چلتے ہیں اس ایکٹیوٹی کے دوسرے مرلے میں جو کہ تقریباً پہلے مرلے سے چیلنجنگ بھی ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ بھی ہے اس مرلے پر آپ نے تمام پارٹسپینٹ کو انہی گروپس میں رکھنا ہے جن گروپس میں آپ نے انہیں پہلے ڈیوائٹ کیا ہے تو سو سیکنڈ مرلے پر آپ نے پارٹسپینٹ سے کہنا ہے کہ وہ کپ اٹھائے اور اس پر جو لیٹر لکھا ہوگا اس لیٹر سے وہ ورڈ بنائے گا اس طرح وہ جو کپ اٹھائیں گے اس کے پیچھے جو لیٹر لکھا ہوگا وہ باقی سب پارٹسپینٹ کو دکھائیں اور اسے ایک ورڈ بنائیں اور اسی طرح سے وہ کپس کو اورینج کرتے جائیں گے جیسے وہ پہلے کپس کو رینج کر رہے تھے یہ ایک ریوٹی میں آپ کو سب پر فارم کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لیٹر این ہے تو سب سے پہلے میں یہ کپ اٹھاؤں گا اور تمام پارٹسپینٹ کو دکھاؤں گا کہ یہ لیٹر این ہے اور اس سے جو ورڈ بنائے گا وہ میں ان کو اس ورڈ کی ایکزامپل دیں گا فور ایکزامپل این سے نیچھا اسی طرح سے نیکس لیٹر ایس ہے تو میں ایسے ایک ورڈ بنائوں گا شوٹ اسی طرح سے ایم ہے آپ اسے لیٹر بنا سکتے ہیں مووو اسی طرح کنگ اسی طرح سے آپ ان تمام کپس کے لیے پارٹسپینٹ سے کہیں گے کہ وہ ان تمام کپس کو یوز کرتے ہوئے ٹوانٹی فائی ورڈ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے اسی طرح آپ دوسرے گروپ میں سے پارٹسپینٹ کو بلائیں گے اور ان سے یہی ایکٹیوٹی پرفارم کروائیں گے اور ٹائم نوٹ کریں گے کہ ان کو کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور پہلے مرحلے کی طرح آپ دیکھیں گے کہ کس پارٹسپینٹ نے کم ٹائم لیا ہے جو پارٹسپینٹ کم ٹائم میں سارے سارے کپس کو مو کر کے ان کے بعد جو لیٹرز لکھے ہوئے ان سے ورچ بنا لے گا وہ پارٹسپینٹ وینر ہوگا دوستو چلتے ہیں اس کیم کے تیسے مرحلے کی طرف جو کہ پہلے دونوں مرائل سے تھوڑا سا زیادہ چیلنجنگ بھی ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ بھی ہے اس لیول پہ آپ تمام پارٹسپینٹ کو انگیج کریں ان کو سرکر میں بٹھا لیں یا اپنے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کھڑے بھی کر سکتے ہیں اور یہ کپس آپ ان کو دے دیں گے اس مرحلے پر تمام پارٹسپینٹ ان کپس کو ویسے ہی موو کریں گے جیسے انہوں نے سیکنڈ مرحلے پر موو گیا تھا اس مرحلے پر صرف اور صرف ڈیفرنس اتنا ہے کہ تمام پارٹسپینٹ اپنا ایک کپ اٹھائیں گے اس پر ایک لیٹر دیکھیں گے اس لیٹر سے وہ ایک ورڈ سوچیں گے اور اس ورڈ سے ایک فکرہ بنائیں گے فور ایکزامپل اس میں سب سے پہلا لیٹر کیوں ہے تو میں اس میں سے کپ کیوں اٹھاؤں گا اور اسے ایک ورڈ بناوں گا فور ایکزامپل کوئک تو میرا فکرہ ہوگا you should work کوئک اسی طرح سے میں اپنا یہ کپ اپنے پاس رکھ لوں گا اور باقی کے کپس اپنے نیکس پارٹسپینٹ کی طرف ٹرانسپر کر دوں گا جب نیکس پارٹسپینٹ یہ کپ ریسیو کریں گے تو وہ اپنا کپ اس میں سے اٹھائیں گے اور اس پر لیٹر دیکھیں گے اور اسی لیٹر سے وہ اپنا ایک ورڈ سوچیں گے اور فکرہ بتائیں گے دوستو اس مرحلے پر ورڈ بتانے کی زورت نہیں ہے اس میں صرف اور صرف پارٹسپینٹ ایک ورڈ اپنے ذہن میں سوچیں گے اور فکرہ بولیں گے انہوں نے اپنا ورڈ نہیں بتانا کہ ہم نے کیا ورڈ سوچا ہے وہ صرف ایک لیٹر دکھائیں گے سب کو لیٹر دکھا کے اسے ورڈ سوچیں گے اور اسے فکرہ بنا کر سب کو بتائیں گے دوستو یہ تھی ہماری ایکٹیوٹی جس کو ہم نے ڈسپوزبل کپس کی مدد سے پرفارم کیا میرے ایکٹیوٹی آپ کو بہت دوبستاندھائی ہوگی اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ ایکٹیوٹی آپ کو کیسے لگی اگر یہ ایکٹیوٹی آپ پارٹی پر پرفارم کریں یا کلاس میں پرفارم کریں تو آپ کے پارٹسپینٹس کی کیسی انٹرسٹ تھی اور ان کی کیا رائے تھی اس رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا انٹل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی